جن شخصیات کا ذکر ہوا ان سے ہمارا اور ہماری جماعت کا بھی بڑا تعلق تھا وہ ہماری لوگ تھے سب کے پاکستانی تھے سب کے لوگ ہیں بارال میں میری درخواست یہ ہے کہ اس معاملے کی اس کیس کی تفتیش کے بارے میں بھی آپ جی وہ کہہ دیا ہے ایڈی پورٹ مانگوار ہے سر رضا مانی سر جناب چیمین پاکستان جو ہے وہ ایک وفاق ہے اور پاکستان کے اندر پارلمانی طرز حکومت جو ہے وہ قائم ہے لیکن بدقسمتی سے دیکھا یہ گیا ہے کہ ابھی حال ہی میں جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی دی گئی ہے اس پالیسی کے اندر کو کانفیڈنس میں لیا گیا ناصوبوں کو کانفیڈنس میں لیا گیا اور اس کے بعد اس پالیسی کو ایک کمیٹی کے سامنے رکھے نیشنل سیکیورٹی کی پاس کر دیا گیا اس کے بعد کابینہ کے سامنے لے جایا گیا آفٹر ایٹھ ایٹھ بین پاس سیکیورٹی آہ کمیٹی اب جناب چیورٹی جب اس کے کچھ نکات جو ہیں پبلک کیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پرائم منسٹر کو پالیمنٹ میں آ کے یا سینٹ میں یا نیشنل سیکیورٹی میں اس کے ان نکات کو جو ہے آہ وہ آہ پبلک کرتے لیکن وہ بھی نہیں ہوا آج دن تک جناب چیورٹی آہ وہ پالیسی جو ہے وہ پالیمنٹ کے اندر لے نہیں ہوئی تو سب سے پہلے آپ سب سے تو میری حکومت ہے کہ گو کے ہم اس پالیسی کو جب تک پڑھیں گے نہیں پالیمنٹ اس کو دیکھے گی نہیں ہم نہیں سمجھتے کہ وہ پالیسی جو ہے ہو سکتی ہے جب تک صوبوں کی اس میں انپورٹ نہیں ہوگی جب تک اس میں انپورٹ نہیں ہوگی جب تک سیول سوسائیٹی کی اس میں انپورٹ نہیں ہوگی جناب چیورٹی یہ ہم حق ریاست کو نہیں دے سکتے کہ آئندہ کا جو لائے عمل ہے آئندہ کا جو طریقے کار ہے آئندہ کی جو پالیسیز ہیں وہ صرف اور صرف نون الیکٹڈ لوگ بیٹھ کے ایگزیکیٹیو کے ساتھ بیٹھ کے وہ اس کو مرتب کر لیں اور پالیمان جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ وہ اس کو کانفیڈنس میں نہ لیا جائے لہٰذا آپ کے توسط سے میں ایک بار پھر ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر لے کیا جائے تینکیو سر لیڈر آف داؤس سر اس پہ پہلے بھی بات ہو